کوشوں کے بعد برسوں کے بعد میرے گروہ جی سیدھے ہردہ میں اندر سماؤں ہو لے تم گلاب کا کیا جواب آپ کا جو عدا ہے وہ بہار ہے آج دل کی بے کلی آ گئے زبان پر بات یہ تم سے پیار ہے آسمہ چھوڑے آرے پیار کا راکھ سنو رہے آپ سب ہی کو میرا پیار بھنا نمشکار پہلے دن گروہ دیو نے ایک ڈیمو دکھایا تھا دو گربتیوں کا اسے دن سمجھ آگئے ساری چیزیں کہ جو بھی کتابی گیان ہے وہ صرف میموری میں فیل ہو سکتا ہے وہ ایک میموری کارڈ کا کام کرتا ہے لیکن وہ ایکسپینینس نہیں کنا سکتا ہے وہ ایک راستہ دکھا سکتا ہے لیکن راستے پر چلنے کی جو پریاس ہے اس کی لئے گھنی چاہیے ہمارے اندر جو بھی انوہوتی ہے جس کے لئے منشہ لوک نے زنم لیا ہے وہ ہم سب ہی کو راپ راپ دھو گرو کے سانیدھیا میں and i think it's happening we are not doing it وہ ہو رہا ہے just we have to wait ہمیں صرف رتک شاکر ہی ہے دھہرے رکھنا ہے and it's happening mind is getting dissolved اس شریر کا نام کشن ہے اور سنسے میں 15 سوال تب سے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا قویشن ہوتا رہتا تھا مند میں کی لوگ کیوں لڑتے ہیں آپس میں کیوں ایک دوسرے کی چیزوں کو چھینتے ہیں that time I was in 9th class اور 8th class کیوں بارڈر پہ لوگ فورس لگائے ہوئے ہیں کیوں ایک دوسرے کی زمینوں کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں سماجی نہیں آتا تھا پھر باتا نہیں عجیب عجیب طرح کیا نبوتیاں ہوتی رہتے ہیں but there was nobody who I have to explain کیونکہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا تھا سمجھ گزرتا گیا پھر سامجی کرن ہوتا ہے سامجی کرن میں ہم کو وہ سکھائے جاتا ہے کبھی کبھی ہم وہ نہیں چاہتے لیکن پیرنٹس ہیں ٹیچرز ہیں چاردرب کا سماج ہے ایک دوا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کو سروائیول کے لیے جینے کے لیے کوئی سیکھنا ہے اور اس سیکھنے میں ہم کمپیٹر کے اندر ہم ایک انڈو کا فنکشن ہوتا ہے شاید جو ہم اپنے گونڈ پچھلے جنم سے لاتے ہیں وہ انڈو ہونے لگتے ہیں اور آگے چلتے چلتے ہمارے مند میں ہی دوند پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم چاہتے کچھ اور ہیں لیکن چاروں کے لوگ سماج ہمارے پیرنٹس ایوری بڑی ڈیس انکلوڈی ڈیم وہ کچھ اور دشاں میں لے جانا چاہتے ہیں کبھی کبھی ہم اس دشاں میں چلی دیتے ہیں لیکن اندرس انتوستی نہیں ملتی پھر ایک دن مجھے اوشو کے کتاب ملی جیون کرانتی کے بیچ وہ میں نے پڑھی اس کے بعد اندر ایک عجیب سی اڑان ایک کھولاپن سا محسوس ہوا اور میں اپنے آپ ہی دھیان کرنے لگا لیکن ہر کتاب کے انتر میں لکھا ہوتا تھا کہ کسی گروہ کے شاندھی میں کرو خاطرہ ہے تو پھر ایک بھے پکڑ لیتا تھا کرتے کرتے کچھ ہے سنگیت میں کیونکہ انٹریس تھا تو سنگیت کے اندر ہو جانے میں ایک آنم تھا محسوس ہوتا تھا دیر دیر کبھی کچھ گھٹی تھا ہوا لیکن مجھے نہیں معلوم کیا تھا وہ پھر ایک بھے بھی پکڑ لیتا تھا بار بار پتہ نہیں کیوں تھا وہ بھے بھے لگتا بھی نہیں تھا بھار سماج کے جگت میں لیکن اندر جانے میں ایک عجیب سا بھے اور برسو بیٹھتے گئے آج میری عمر یہ شریر کی عمر باون سال کمپلیٹ ہو چکی ہے تو جب بھی دھیان میں بیٹھا ہمیشہ یہی رہا کہ کوئی گروہ ملے کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کیا ہے انلائٹن گروہ کیونکہ بہت گروہ ہیں چار اور سماج میں گیا بھی لیکن جب کتنی اور کرلی میں فرق پایا تو پھر واپس آ گیا سائنس بیگراؤنڈ رہی سائنس میں کارنٹ جاننے کا ہے تو پھر پتہ چلا یہ تو سپریم سائنس ہے اندر جانے کی کلا باہر ستے کھوجیں گے تو بھگیان کہلاتا ہے اندر ستے کھوجیں گے تو دھرم کہلاتا ہے دھیر دھیر سمجھ آنے لگا انٹیلیکچولی بردھورو کی بھی تلاش رہی اور وہ تردب چلتی رہی ہے اچھا چانک دو تین مہینے پہلے ویڈیو میں دیکھتا ہی رہتا ہوں اور جن کی بھی اچھی باتیں لگتی ہیں اس میں کوئی نام یا کوئی جگہ یا کوئی دیش اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا کہیں کھا بھی جو بھی اچھا لگے وہ مجھے اچھا لگنے لگتا ہے میں اس کے سوکار لیتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی سنتے سنتے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی جو بھی گروہ یا جو وقتہ یا جو موٹیویشنلی سپیکر ہیں کہیں نہ کہیں وہ ڈابر لگنے لگتے تھے تو پھر لگتا تھا کہ نہیں ادھر میں نہیں جڑ پا ہوں لیکن اچانک ایک دن میں نے ویڈیو دیکھی گروہ چکی وہ ساری بات ہے مجھے سیدھا 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 سیرو ٹو ہنڈریٹ سا ہم سمجھ آتا ہے مجھے لگا کوئی بھی موڑتوڑ نہیں ہے کوئی ڈسٹورشن نہیں کوئی لیئر نہیں کوئی چھپانا نہیں کوئی بھی فیلڈ کوشوں کے بعد برسوں کے بعد میرے گروہ جی سیدھے ہردے میں اندر سہم آ گئے پھر میں لگاتا ہے ویڈیو دیکھتا رہا پھر میں نے اپنی پتنی سے پوچھا کیونکہ میری پتنی سے میں لگ بھگ روج کوئی انہوں کے بات کرتا ہوں وہ کہتی کہ تم کتابیں پڑھ پڑھ کے شبدوں کے تو گیانی بن گئے لیکن پاکھنڈی ہو کیونکہ جب کوئی گھٹنا گھٹی ہے تو غصہ بھی کر دیتے ہو لیکن میں وہ بات سمجھتا تھا میں پھر اس کو انیلائیسز کرتا تھا ہاں یہ بات تو میں لیکن غصہ کیوں ہا رہا ہے لیکن میں پڑھتا رہوں گا میں پڑھتا رہوں گا مجھے نہیں معلوم کیونکہ مجھے اچھا لگتے ہیں میں ویڈیو دیکھتا رہوں گا مجھے نہیں پتا کب تھے لیکن جب گروہ جی سے ملاقات ہونے سے پہلے جب یہ گھڑی آنی تھی تو میں نے کہا میں آسام جاؤں گا مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کمنٹ نیچے لکھا تھا ویڈیو میں اس میں پھر پتہ ایڈرس آیا تھا نیچے لکھا اس لاسٹ ایڈرس تھا تو میں پلیننگ بنائی رہا تھا من کے اندر بھی تو مہینے پہلے پھر اچانک میں نے کچھ میں نے ایگزامز دے رکھتے کہ اپنے یہاں پہ دے رہ دون میں گھر میرا دے رہ دون ہے اور میری پوسٹنگ پاڈی میں گڑوال کرتے میں کالیچ میں لیکچہ رہا ہوں تو میں نے سوچا ہے نیچ کرنے کے لیے میں نے تھوڑا ایگزام دینے کے لیے آیا ہے تب ہی مجھے پتہ چلے کہ ہری گوار میں سیشن ہو رہا ہے چل رہا ہے ڈن ہونے والا ہے لیکن کیونکہ میرا ایگزام چل رہے تھا تو پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں آسامی چلا جاؤ گا لیکن اگتا ہوں دوسرا سیشن کا جو ایڈوٹائزمنٹ آیا ایڈ آیا اس کے اندر کی رشی کیس میں ہونے جا رہا ہے then i thought the things are happening چیزیں اپنے آپ رہی ہیں گرو جی اپنے آپ ہی میری طرف میری اور آ رہے ہماری اور آ رہے اور میں نے طرح تھا within two days or three days i think i got my name registered میں نے طرح اپنا نام ریجسٹر کرا لیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے چھوٹیاں ہیں کی نہیں لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اب نہیں تو پھر کبھی نہیں اب مجھے ملنا ہی ہے مجھے جانا ہی ہے وی کر جائی اور آج میں آپ رو اور میں نے شب دنائیل ملکس شب دنائیل ملکس شب دنائیل ملکس میں سب ہی کچھ ہوں گا کہ سب کے اندر جو اتتو ہے آتنی تتو یہ ہمارے گرو کے سانتے میں سب کو اکلوک تھو سب کو اکلوک تھو خوب دنائیل ملکس This is اگه تو ہمارای again sẽ رو دنائیل because تراقیم پڑی ملاکس باگر جو دنیلーン ارزم کیا 100G zostaائت ب prix اشتغلی لبنیل پر سور اگر موسیقی